بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے زبان بندی کا ہے ایک بات یاد رکھیے گا یہ وزیفوں اتنا بلند ہیں اتنا سخت ہیں کہ کبھی بھی اس وزیفے کا نجاز فائدہ آپ کو بھی نہیں اٹھائیں گے وزیفہ بہت ہی آلہ ہے لیکن آپ اس کا کبھی بھی نجاز فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیں گے آپ نے صرف اور صرف کرنا یہ ہے کہ پہلے اس وزیفے کے بارے میں تھوڑی سی میں تفسیر بتا دوں کہ ایک دفعہ جب میرے والد صاحب کے بزرگ ہیں یا میرے والد صاحب کے جو پیئے ہیں انہوں نے ایک خاتون آئی ان کو یہ وزیفہ دیا وہ خاتون کس سلسلے میں آئی تھی وہ خاتون اس سلسلے میں آئی تھی کہ وہ کہتی تھی کہ میری بیٹی کے پیچھے ایک لڑکا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ بلڑکا میری بیٹی کی جان چھوڑ دے اور میری بیٹی رائے راز پر آجے لیکن وہ میری بات نہیں مان رہی تو میرے جو والد صاحب کے بزرگ تھے یا پیر تھے انہوں نے یہ وزیفہ اس عورت کو دیا اور صرف اور صرف اس کو کہا کہ ایک ہزار یا آٹھ سو مرتبہ یہ وزیفہ تم پڑھو گی لیکن اس عورت میں کیا کیا اس وزیفے میں اتنی مگن ہو گئی کہ تین دن نہیں گزرے تھے کہ اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ لڑکا مر گیا اس وزیفے میں اتنی پاور تھی تو اسی لئے میں نے یہ دینا نہیں چاہتی تھی لیکن ان پریشان بہنوں کے لئے بھائیوں کے لئے یہ وزیفہ ہے جو کسی کے وجہ سے بہت پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اگر آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک ان کو سزا دے تو صرف وہ لوگ یہ وزیفہ کریں جو بہت پریشان ہیں تک میں ہیں تکلیف میں ہیں لیکن اس وزیفے کا بالکل بھی غلط استعمال نہیں کریں کیونکہ یہ جلالی وزیفہ ہے ایک بات یاد رکھئے گا یہ وزیفہ میں نے آپ کو صرف اس شرط سے بتاؤں گی کہ آپ اس کا غلط استعمال کبھی نہیں کریں گے تو میں نے وہ خاتون کا واقعہ اس لئے بتایا تو وہ وزرگوں نے سکتی سے اس وزیفے کو بند کر دیا بتانا کیونکہ اس سے اتنا بڑا نقصان ہوا اور وہ عورت روتی رہی اور کہتی رہی کہ میں نے یہ وزیفہ کیوں کیا جو وہ بچہ ہی مار گیا تو اسی لئے وزیفہ بتا رہے دی ہوں صرف اور صرف آپ میں آٹھ سو مرتبہ کرنا ہے اگر کوئی پریشانی ہے وزیفے میں اگر کوئی آپ کو بہت تنگ کر رہا ہے اگر آپ اس تک آپ کی حیثیت نہیں ہے پہنچنے کی یہ آپ کو بہت تکلیف دیتا ہے یا آپ کو وہ ہر وقت عزید میں رکھتا ہے یا آپ کو آپ کی دلہ ذاری کرتا ہے یا آپ سے دشمنی کرتا ہے یا اس میں ایسا کام کیا ہے جس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہے لیکن آپ اس کے کچھ نہیں کر سکتے وہ مغرورہ ہو یا حقارت والا ہو اس کے لئے یہ وزیفہ کریں ظالموں کے لئے یہ وزیفہ کریں جو بہت ظلم کرتے ہیں دنیا میں اور لوگوں کو تنگ کی ایک خواہ ہے صرف اور صرف آٹھ سو مرتبہ یا پھر ہزار مرتبہ ایک ہزار ایک ہزار دس مرتبہ یعنی یہ دس دس بھی ہیں بس یہ لیمٹ آپ کو میں نے دی ہیں اگر آپ اس سے زیادہ لیمٹ سے استعمال کریں گے تو اس کے حق در آپ خود ہوں گے وزیفہ سورہ انعام کی سورہ انعام کی آیت نمبر پنتالیسی سورہ انعام کی آیت نمبر پنتالیس فَقُتِيَا دَعْبِرُوا قَوْمِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ یہ آیات ہیں آیات مبارک ہیں یہ آپ صرف اور صرف ان لوگوں کے لئے استعمال کریں جو آپ کو بہت پریشان کرتے ہیں اور یہ وزیفہ اتنا آلہ ہے اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو اس کے ذمہ دارے خود ہوں گے اتنا آلہ ہے